السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور آج ہم مرانے جا رہے ہیں کیک بہت ہی یمی اور مزیدار اور اس کے پارے میں بہت ساری باتیں کرنے کی بجائے ہم ڈریکلی اس کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے پین پریپیئر کر لیا ہے اور یہ والا پین میں نے کیوں یوز کیا کیونکہ آج کل سردیوں کا سیزن ہے اور گیس کافی کم آرہی ہے تو اس لیے میں نے اس پین کو جوز کیا ہے جس میں کیک بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا جی تو سب سے پہلے ہم نے کیک بنانے کے لیے پین کو پریپیئر کر لیا بٹر پیپر اس کے بیس میں لگا لیا اور اس کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ ہے انڈوں کا انڈے یہاں پہ یہ میں نے اپنے دیسی مرگیوں کے انڈے لیے ہیں جس کو جو اتنے قیمتی ہیں کہ میں نے ان کو اچھی طرح سے ان کے چلکے میں سے نکال لیا ہے اور دو انڈے لیے ہیں ہم نے اور ان کو بہت ہی اچھی طرح سے اپنے بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے فرم ییلو ٹو آل موسٹ آف وائٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں آپ نے ہائی سپیڈ پہ اس کو بیٹ کرنا ہے اور ریمیمبر کہ آپ جتنا زیادہ انڈوں اور چینی کو بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا کیک بنے گا اور یہ ایک ایک اتنا ٹیسٹی ہے اتنا ٹیسٹی ہے کہ یہ میں نے اس وقت بنایا تھا جب میرے بچے بیمار تھے تو اور اس میں میں نے چینی جو تھی وہ تھوڑی سی کم رکھی ہے جیسے کہ آج کل ہر کوئی چینی سے پرہیز کر رہا ہے تو یہاں میں نے آدھا کپ چینی لی ہے اور آدھا کپ پاودر شگر ہے جس کو کہ ہم نے پورشنز میں ڈالنا ہے دو سے تین پورشنز میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اور میں جو کہ ویڈیو کو فاسٹ چلا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے کتنا ٹائم اس کو بیٹ کرنے میں یوز کیا تھا تو آپ نے اس کو یہ دیکھیں اب اس کا کلر چینج ہو گیا آپ نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کا کلر اس طرح سے تقریباً وائٹ ہو جائے اور اس کے لیے الیکٹرک بیٹر ہونا ضروری ہے اور کوشش کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل میانویل بیٹر بھی یوز کر لیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو کوئی مسل پین کی میڈیسن بھی لینی پڑے گی تو یہ دیکھیں جی اب یہ بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا یہاں پہ یہ اورنج ایسنس ہے اورنج ایسنس میں پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکی ہوں دو سے تین کترے آپ نے اورنج ایسنس کے ڈالنے ہیں اور دو سے تین کترے ہی یلو فوڈ کلر کے کیونکہ یہ ہم یلو کیک بنا رہے ہیں تو اس لیے آپ اس کا کلر جو ہوگا وہ یلو ہی اچھا لگے گا اور اس کا ٹیسٹ بلکل بزار کے بنے وے کیک فروٹ کیک جیسا ہوگا اور دیکھنے میں یہ ایٹ لوکس لائک ایلمنٹ کیک تو مزید بیٹ کرنا ہے آپ نے بیٹ ایکچولی ہم چینی اور انڈوں کو ہی کر رہے ہیں یہ کلر اور ایسنس کو ڈال کے بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ جو آجاتا ہے وہ ہے آئل کا یہاں پہ میں نے ون فور کپ آئل لیا ون بائی فور کپ اگین یہ جو لوگ آئل کانشیس یعنی فیٹ کانشیس ہیں وہ بھی یہ بلا کہ ایک آسانی کے ساتھ موسیقی 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 اس کے اندر آپ چاہیں تو یہ ڈال دیں یا کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کھلائیں وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس پر اشرفیاں بھی ڈال سکتے ہیں جو بالکل فروٹ کے کا اپیرنس دیں گی تو اس کے بعد آ جاتی ہے پین کی باری یہاں پہ یہ ایک نون سٹک پتیلی تھی جس کو میں نے میڈیم فلیم کے اوپر گرم کیا ہے یہ پرانی ہو چکی ہے کافی اور اب استعمال میں نہیں ہے تو اس لیے اس کو اس طرح کے کاموں کے لیے یوز کیا رہتا ہے تو اس کے اندر آپ نے اس طرح سے بیس میں کوئی بھی سٹینڈ رکھتے ہیں یا سٹیل کی پلیٹ اولٹا کے رکھتے ہیں یا اس کو دس منٹ تک آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے کیک رکھنے سے پہلے اور اس کے بعد اس طرح سے کیک رکھ کے تو آپ نے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اور رمیمبر یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ درمیان میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی دس منٹ ہو گئے ہیں کیک رکھے ہوئے تو اس وقت اس کی یہ نیشن ہے یہ بہت ہی اچھا چاروں طرف سے ایک جیسا پھول رہا ہے اور اب یہ تھرٹی وینٹس میں یہ کیک اس طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں نظر آرہا ہے اس کے بعد آپ فلیم کو آف کر دیں گے اس کو پن ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پن ٹیسٹ ہے ایک پن آپ اس کے اندر ڈالیں گے یا نائف ڈالیں گے تو وہ بلکل کلین نکلائے گی تو اس کے وقت اس کا مطلب ہے کہ کیک بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم آف کر دینا اور اس کو پانچ سے دس منٹ تک اسی پہن کے اندر رہنے دینا ہے تو جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو میں کہ اس کیک نے کنارے چھوڑ دی ہیں اور یہ جب کنارے چھوڑ دے گا تو دیٹ ایز دا انڈیکیشن کے یہ کیک بلکل اچھی طرح سے پک کے دیار ہو چکا ہے اور اس کا مجھے تھوڑا سا ڈاک کلر پسند ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ پکیا اگر آپ کو لائٹ کلر پسند ہے تو یہ کیک اس ٹائم سے یعنی تھرٹی یا جب بھی میں نے اس کو چیک کیا تو اس سے پانچ منٹ پہلے یہ پک چکا تھا تو آپ نے اس کے کناروں کو اچھی طرح سے چھڑوا لینا ہے کیونکہ ہم نے میدہ اس میں ڈس نہیں کیا تھا اس کو پین کو گریس کرتے ہوئے تو اس لئے یہ کناروں سے تھوڑا سا چپکا ہوا لگ رہا ہے لیکن یہ بلکل آسانی کے ساتھ ہی نکل لائے گا باہر اور یہ دیکھیں جی اس کا بہت ہی اچھا سا پیارا سا ڈاک براؤن سا کلر آ گیا اور یہ اتنا یمی اور سوفٹ کیک ہے کہ آپ اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا ہمارے گینے پی اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اگین ایک اور خاص ٹپ جو کہ ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہر کیک کی ریسپی میں کہ جب بھی آپ نے یہ آئل بیسٹ کیک بنانا ہے تو اس کو آپ نے بنانے کے بعد ایک دن تک اس کے ائر ڈائیڈ ڈبے میں رکھتے نہ ہے ائر ڈائیڈ باکس کے اندر اس کو بند کریں اور اس کو رکھتے یہ کیک میں نے اپنے بیٹے کے لئے بنایا تھا جو کہ ہوسٹل میرا موسیقی موسیقی